اللہم ملت مولان فہذا علی مولان اور داماد حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے شوہر اور گیارہ آئیمہ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کے والد ماجد اور فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہ آپ کے والدہ ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت تیرہ رجب تیس آمل فیل کو حکم خداوند متعال سے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی آپ علیہ السلام کے القاب، امیر المومنین یاسوب الدین، حیدر، مرتضی، نفس رسول، اخوار رسول، زوج بطول، قسیم الجنت وننار آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن، ابو سبتین، ابو ریحانتین، ابو تراب اور ابو العائمہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ان کی نبوت کی گواہی دی آپ خداوند متعال کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین ہیں آپ علیہ السلام کے سلسلے میں بہت زیادہ فضائل نکل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا وسیع اور جانشین مقرر کیا شب حجرت جب قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقفیانہ طور پر مدینہ حجرت فرمائی مدینہ میں جب مسلمانوں کے درمیان عقد و اخوت قائم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً تین سو آیات کریمہ آپ علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں جن میں سے آیہ مباحلہ آیہ تطہیر اور بعض دیگر آیات آپ کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں آپ جنگ طبوق کے علاوہ تمام غزوات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے جنگ طبوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آپ کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کیا آپ نے جنگ بدر میں بہت سے مشرقین کو قدل کیا جنگ اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی جنگ خندق میں عمر بن عبد وآد کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا اور جنگ خیبر میں درے خیبر اکھال کر جنگ فتح کر لے آخری حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال کے حکم کے مطابق غدیر خم کے مقام پر لوگوں کو جمع کیا حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے خدایہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے صحابہ میں سے بعض جیسے عمر بن خطاب نے آپ کو مبارک بات پیش کی اور امیر المومنین کے لقب سے خطاب کیا مفسرین کے مطابق آئے اکمال اسی دن نازل ہوئی کہ خداوند متعال نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں امام علی علیہ السلام نے خلفاء سلاسہ کے پچیس سالہ دور خلافت میں سیاسی اور حکومتی امور سے دوری اختیار کی اور فقط علمی اور سماجی امور میں مشغول رہے جیسے جمع آوری قرآن کریم جو مسحف امام علی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے مختلف امور میں خلفاء کو مشورہ دینا جیسے قضاوت انفاق فقراء تقریباً ایک ہزار غلاموں کو خریدنا انہیں آزاد کرنا ذرات و شجرکاری کوئیں کھودنا مساجد تعمیر کرنا اور اماکن و املاک وقف کرنا جن کی سالانہ آمدنی چالیس ہزار دینار تک ذکر ہوئی ہے اسی طرح سے خلفاء آپ سے قضاوت جیسے مختلف حکومتی امور کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام نے خلیفہ سیوم کے بعد مسلمانوں کے اسرار پر خلافت و حکومت کو قبول کیا آپ اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو خاص اہمیت دیتے تھے آپ علیہ السلام نے حکم دیا عرب و عجم ہر مسلمان کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان و قبیلے سے ہو بیت المال میں سب کا حصہ برابر ہے اور آپ علیہ السلام نے ان تمام زمینوں جنہیں مختلف افراد کے حوالے کر دیا گیا تھا بیت المال کو واپس کیا امام علی علیہ السلام دینی امور قانون کے دقیق اجرا اور صحیح طریقے سے حکومت چلانے کے معاملے میں بہت سنجیدہ اور نظر انداز نہ کرنے والے تھے اور یہی سبب تھا جس نے آپ کو بعض افراد کے لیے ناقابل برداشت بنا دیا تھا آپ علیہ السلام اس راہ میں حتی اپنے نزدیک ترین افراد کے ساتھ بھی سختی سے پیش آتے تھے امام علی علیہ السلام کے مطابق حاکم کا حق اپنی رعیت پر اور رعیت کا حق اپنے حاکم پر بزرگ ترین حقوق میں سے ہے جس وقت امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر منصوب کیا تو انہیں تمام لوگوں کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان مہربانی و خوش اخلاقی اور انسانی سلوک سے پیش آنے کی نصیحت فرمائی امام علیہ السلام کو اپنی مختصر حکومت کے عرصے میں تین سنگین داخلی جنگوں جنگ جمل جنگ سفین اور نہروان کا سامنا کرنا پڑا آخر کار محراب مسجد کوفہ میں نماز کی حالت میں ابن ملج مرادی نامی ایک خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے اور مخفیانہ طور پر نجف میں دفن کیے گئے موسیقی 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 موسیقی